اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمد للہ الذین خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یادلون والذی خلقكم من طین ثم قضا اجلا و اجل مسمن عنده ثم انتم تمترون وہو اللہ فی السماوات و فی الارض يعلم سرکم وجہرکم و یعلم ما تکسبون ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیرے اور روشنی بنائی پھر بھی کافر دوسری ہستیوں کو اپنے پروردگار کے برابر ٹھہراتی ہیں وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر مرنے کا ایک وقت مقرر کر دیا اور ایک مدد اس کے ہاں اور مقرر ہے پھر بھی تمہیں کافروں اس بارے میں شک کرتے ہو اور آسمان اور زمین میں وہی اللہ تو ہے وہ تمہاری پوشیدہ اور ظاہر سب باتیں جانتا ہے اور تم جو کام کرتے ہو وہ سب سے واقف ہے وما تأتیهم من آیت من آیات ربهم الا كانوا عنها معرضین فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتیهم انباؤ ما كانوا به يستهدرون الم یروا کم اہلکنا من قبلهم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الانہار تجری من تحتهم فاہلکناہم بدنوبهم وانشأنا من بعدهم قرنا آخرین اور اللہ کے نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان لوگوں کے پاس نہیں آتی مگر یہ اس سے مو پھیر لیتے ہیں جب ان کے پاس حق آیا تو اس کو بھی انہوں نے جھٹلا دیا سو ان کو ان چیزوں کا جن سے یہ حسی کرتے ہیں ان قریب انجام معلوم ہو جائے گا کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتوں کو حلاق کر دیا جن کے پاؤں ملک میں ایسے جمع دیئے تھے کہ تمہارے پاؤں بھی ایسے نہیں جمعے اور ان پر آسمان سے لگاتار میبر سایا اور مہرے بنا دی جو ان کے مکانوں کے نیچے بہرے ہی تھی پھر ان کو ان کے گناہوں کے سبب حلاق کر دیا اور ان کے بعد اور امتیں پیدا کر دی وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بَأَيْدِيهِمْ فَلَمَسُوهُ بَأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ فَقَالُوا لَوْ لَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٍ ولو انزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهدئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الارض ثم انظروا كيف كان عاخبة المكذبين قل لِمَمَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِّ اللَّهِ كَتَبَعْ لَا نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اور اے پیغمبر اگر ہم تم پر کاغذ میں لکھی ہوئے کوئی تحریم نازل کرتے اور یہ اسے اپنے ہاتھوں سے ٹٹول بھی لیتے تو جو کافر ہیں وہ یہی کہہ دیتے کہ یہ تو صاف صاف جادو ہے اور کہتے ہیں کہ ان پیغمبر پر فرشتہ کیوں نازل نہ ہوا جو ان کی تصدیق کرتا اور اگر ہم فرشتہ نازل کرتے تو کان ہی فیصل ہو جاتا پھر انہیں مولد بھی نہ دی جاتی نیز اگر ہم کسی فرشتے کو بھیجتے تو اسے مرد کی صورت میں ہی بھیجتے اور جو شبہ یہ اب کرتے ہیں اسی شبہ میں انہیں ڈال دیتے اور تم سے پہلے بھی پیغمبروں کے ساتھ ہسی ہوتی رہی ہے پھر جو لوگ ان سے ہسی کیا کرتے تھے ان کو ہسی کرنے کی سزا نے آگھیرا کہو کہ ملک میں چلو پھرو پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا کہو کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے کس کا ہے کہہ دو اللہ کا اس نے اپنی ذات پاک پر رحمت کو لازم کر لیا ہے وہ تم سب کو قیامت کے دن جس میں کچھ بھی شک نہیں ضرور جمع کرے گا جن لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رکھا ہے وہ ایمان نہیں لاتے ولہ ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل اغیر الله اتخذ وليا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم قل انی امرت ان اكون اول من اسلم ولا تكونن من المشركین قل انی اقاب ان عصیت ربی عذاب يوم عظیم من يصرف عنه يومئر فقد رحمه وذلك الفرز المبین وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير اور جو مخلوق رات اور دن میں بستی ہے سب اسی کی ہے اور وہ سنتا ہے جانتا ہے کہو کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مددگار بناوں کہ وہی تو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی سب کو کھانا دیتا ہے اور خود کسی سے کھانا نہیں لیتا یہ بھی کہہ دو کہ مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں سب سے پیدا فرما بردار بنوں اور یہ کہ اے پیغمبر تم مشرقوں میں نہ ہونا یہ بھی کہہ دو کہ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے جس شخص سے اس روز عذاب ٹال دیا گیا اس پر اللہ نے بڑی مہربانی فرمائی اور یہی کھلی کامیابی ہے اور اگر اللہ تم کو کوئی سختی پہچائے تو اس کے سوا اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں اور اگر نیمت و راحت عطا کرے تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں وہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ دانا ہے خبردار ہے قل ای شيء اكبر شهاده قل اللہ شهید بينی وبینکم واروحی ایلی هذا القرآن لانذركم به ومن بلغ ائنکم لتشهدون ان مع الله آلهة اخرى قل لا اشهد قل انما هو اله واحد وانني بريء مما تشركون الَّذِينَ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ان سے پوچھو کہ سب سے بڑھ کر قرینِ انصاف کس کی شہادت ہے کہہ دو کہ اللہ ہی مجھ میں اور تم میں گواہ ہے اور یہ قرآن مجھ پر اس لیے اتارا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے تم کو اور جس شخص تک وہ پہنچ سکے آگاہ کر دو کیا تم لوگ اس بات کی شہادت دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہیں اے پیغمبر کہہ دو کہ میں تو ایسی شہادت نہیں دیتا کہہ دو کہ صرف وہی ایک معبود ہے اور جن کو تم لوگ شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ ان کو یعنی ہمارے پیغمبر کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رکھا ہے وہ ایمان نہیں لاتے اور اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا یا اس کی آیتوں کو جھٹلایا کچھ شک نہیں کہ ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوں گے ویوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذین اشركوا این شركاؤكم الذین کنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما کنا مشركین انظر كيف كذبوا على انفسهم وطل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع اليک واجعلنا على قلوبهم اكنتا ان يفتحوه وفي آذانهم وقرا وان يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى اذا جاؤوك يجادلونك يقول الذین کفروا اور جس دن ہم سب لوگوں کو جمع کریں گے پھر مشرقوں سے پوچھیں گے کہ آج وہ تمہارے شریک کہاں ہے جن کا تمہیں دعویٰ تھا تو ان سے کچھ عذر نہ بن پڑے گا اور بجوز اس کے کچھ چارہ نہ ہوگا کہ کہیں اللہ کے قسم جو ہمارا پروردگار ہے ہم شریک نہیں بناتے تھے دیکھو انہوں نے اپنے اوپر کیسا جھوٹ بولا اور جو کچھ یہ افترہ کیا کرتے تھے سب ان سے جاتا رہا اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ تمہاری باتوں کی طرف کان دھرتے ہیں اور ہم نے ان کے دلوں پر تو پردے ڈال دیئے ہیں کہ ان کو سمجھ نہ سکیں اور کانوں میں بوجھ ڈال دیا ہے کہ سن نہ سکیں اور اگر یہ تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہ لائے یہاں تک کہ جب تمہارے پاس تم سے بحث کرنے کو آتے ہیں تو جو قافل ہیں کہتے ہیں یہ قرآن اور کچھ بھی نہیں صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادون ما نهو عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياةنا الدنيا وما نحن بمبعوتین ولو ترائد وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلا وربنا قال فذوق العذاب بما كنتم تكفرون وہ اس سے اوروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی پرے رہتے ہیں مگر ان باتوں سے اپنے آپ ہی کو حلاک کرتے ہیں اور اس بات سے بے خبر ہیں کاش تم ان کو اس وقت دیکھو جب یہ دوزق کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے اور کہیں گے کہ اے کاش ہم پھر دنیا میں لوٹا دیے جائیں تاکہ اپنے پروردگار کی آیتوں کی تقزیب نہ کریں اور مومن ہو جائیں ہاں یہ جو کچھ پہلے چھپایا کرتے تھے آج ان پر ظاہر ہو گیا ہے اور اگر یہ دنیا میں لوٹائے بھی جائیں تو جن کاموں سے ان کو منع کیا گیا تھا وہی پھر کرنے لگے کچھ شک نہیں کہ یہ جھوٹے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری جو دنیا کی زندگی ہے بس یہی زندگی ہے اور ہم مرنے کے بعد پھر زندہ نہیں کیے جائیں گے اور کاش تم ان کو اس وقت دیکھو جب یہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے وہ فرمائے گا کیا یہ دوبارہ زندہ ہونا برحق نہیں تو کہیں گے کیوں نہیں ہمارے پروردگار کی قسم بلکل برحق ہے اللہ فرمائے گا اب گفر کے بدلے جو دنیا میں کرتے تھے عذاب کے مزے چکھو قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتى إلا جاءتهم الساعة بغتتا قالوا يا حسرتنا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وَهُمْ يَحْمِلُونَ اَوْزَارَهُمْ عَلَى بُهُورِهِمْ اَنَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُمْ وَلَدْدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ اَفَلَا تَعْقِنُونَ جن لوگوں نے اللہ کے روبرو حاضر ہونے کو جھوٹ سمجھا وہ گھاٹے میں آگئے یہاں تک کہ جب ان پر قیامت ناگہاں آموجود ہوگی تو بول اٹھیں گے کہ ہاں اس کوتاہی پر افسوس ہے جو ہم نے قیامت کے بارے میں کی اور وہ اپنے عمال کے بوجھ اپنی پیچھوں پر اٹھائی ہوئے ہوں گے دیکھو جو بوجھ یہ اٹھا رہے ہیں بہت برا ہے اور دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور مشغلہ ہے اور بہت اچھا گھر تو آخرت کا گھر ہے یعنی ان کے لیے جو اللہ سے دھرتے ہیں کیا تم سمجھتے نہیں؟ قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمین بآیات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى آتاهم نصرنا وَلَا مُبَدِّنَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَعِ الْمُرْسَلِينَ وَإِن كَانَكَ مُرْعَلَيْكَ إِعْرَابُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغْيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ فَإِن اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغْيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَرْسُلْ لَمَنْ فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمْعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ہم کو معلوم ہے اے نبی کہ ان کافروں کی باتیں تمہیں رنج پہنچاتی ہیں مگر یہ تمہاری تقذیب نہیں کرتے بلکہ ظالم اللہ کی آیتوں سے انکار کرتی ہیں اور تم سے پہلے بھی پیغمبر جھٹلائے جاتے رہے تو وہ تقذیب اور عیضہ پر صبر کرتے رہے یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد پہنچتی رہی اور اللہ کی باتوں کو کوئی بھی بدلنے والا نہیں اور تم کو پیغمبر ان کے احوال کی خبریں پہنچ چکی ہیں تو تم بھی صبر سے کام لو اور اگر ان کی روگردانی تم پر شاک گزرتی ہے تو اگر طاقت ہو تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھون نکالو یا آسمان میں سیری تلاش کر لو پھر ان کے پاس کوئی موجزہ لاؤ اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہرایت پر جمع کر دیتا پس تم ہر جیز نادانوں میں ہونے انما يستجیب الذین يسمعون والموتى يبعثهم اللہ ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آیت من ربه قل إن الله قادر على من ينزل آیتا ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطیر بجناحیه ولا طائر يطیر بجناحیه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربه يحشرون والذین كتبوا بآيات عصوم وهم بكم في الظلمات بات یہ ہے کہ حق کو قبول وہی کرتے ہیں جو سنتے بھی ہیں اور مردوں کو تو اللہ قیامت ہی کو اٹھائے گا پھر اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے اور کہتے ہیں کہ ان کے پروردگار کے پاس کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی کہہ دو کہ اللہ نشانی اتارنے پر قادر ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اور زمین میں جو چلنے پھرنے والا حیوان یا اپنے پروں سے اڑنے والا پرندہ ہے ان کی بھی تم لوگوں کی طرح جمعاتے ہیں ہم نے کتاب یعنی لوح محفوظ میں کسی چیز کے لکھنے میں کوتا ہی نہیں کی پھر سب اپنے پروردگار کی طرف جمع کیے جائیں گے اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ بہرے اور گونگے ہیں اس کے علاوہ اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں جس کو اللہ چاہے گمراہ رہنے دے اور جسے چاہے سیدھے رستے پر چلا دے قل أرأيتكم ان اتاكم هماؤوالہ او اتتكم الساعة اردالله تدعون ان كنتم صادقين بل الیه تدعون فيكشف ما تدعون ایلیه ان شاء ارتا سون ما تشرقون ولقد ارسلنا الیه لهم من قبلیک فاقلناها ان فأخذناهم بالبأساء والدراء لعلهم يتضررون فلولا ارجاء بأسنا سبرا ولیکن قصد قضوبهم وزین لهم الشیطان ما كانوا يعملون کہو کافروں بھلا دیکھو تو اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت آ موجود ہو تو کیا تم ایسی حالت میں اللہ کے سوا کسی اور کو پکاروگے اگر سچے ہو تو بتاؤ نہیں بلکہ مصیبت کے وقت تم اسی کو پکارتے ہو تو جس دکھ کے لیے اسے پکارتے ہو وہ اگر چاہتا ہے تو اس کو دور کر دیتا ہے اور جن کو تم شریک بناتے ہو اس وقت انہیں بھول جاتے ہو اور ہم نے تم سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف پیغمبر بھیجے پھر ان کی نافرمانیوں کے سبب ہم انہیں سختی اور تکلیفوں میں پکڑتے رہے تاکہ آجزی کریں تو جب ان پر ہمارا عذاب آتا رہا وہ کیوں نہیں آجزی کرتے رہے مگر ان کے تو دل ہی سخت ہو گئے تھے اور جو کام وہ کرتے تھے شیطان ان کو ان کی نظروں میں آراستہ کر دکھاتا تھا فلما نسو ما نکروا به فتحنا عليهم ادواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغسة اخذناهم بغسة فاذا هم مبلسون فقطع ذا بر القوم اللہی مولا وانحمد اللہ رب العالمين قل ارأيتم ان اخذ الله سمعكم وامصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الاعیات ثم هم يصدفون قل ارأيتم ان اتاتم عظام اللہ بغتتا او جہرہ فلوح لکو الا القوم ظالمون وما نرسل المرسلین الای بشرین وماندرین فمن آمن واصرح فلا خوف علیہم ولا ہم يحزمون پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی فراموش کر دیا تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیئے یہاں تک کہ جب ان چیزوں سے جو ان کو دی گئی تھی خوب خوش ہو گئے تو ہم نے ان کو ناگہاں پکڑ لیا اور وہ اس وقت مایوس ہو کر رہ گئے غرص ظالم لوگوں کی جڑھ کار دی گئی اور سب تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے ان کافروں سے کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر اللہ تمہارے کان اور آنکھیں چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں یہ نعمتیں پھر بخشے دیکھو ہم کس کس طرح اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں پھر بھی یہ لوگ روگردانی کیے جاتی ہیں کہو کہ بھلا بتاؤ تو اگر تم پر اللہ کا عذاب بے خبری میں یا خبر آنے کے بعد آئے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور بھی ہلاک ہوگا اور ہم جو پیغمبروں کو بھیجتے رہے ہیں تو خوش خبری سنانے اور درانے کو پھر جو شخص ایمان لائے اور نیکوکار ہو جائے تو ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے وَالَّذِينَ كَلَّبُوا بِآيَاتِ مَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ مِمَا كَانُوا يَكْسُفُونَ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِمُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ اِنِّي مَلَكُ اِنْ اتَّبِعُ إِلَّا مَا كُوْحَائِنًا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبُصِيرُ أَفَلَا تَتْفَكَّرُونَ وَأَنْذِبْهِ الَّذِينَ يَصَرْفُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَأَنْذِبْهِ الَّذِينَ يَصَرْفُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ ولا شفیع لعلهم يتقون وما تطرد الذین يدعون ربهم بالغذاة والعشید دون وجه ما عليك من حسابهم من شئی وما من حسابك عليهم من شئی فتطردهم فتقون من العالمين اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کی نافرمانیوں کے سبب انہیں عذاب پہنچے گا کہہ دو کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے قضانے ہیں اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں اور نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں میں تو صرف اس حکم پر چلتا ہوں جو مجھے اللہ کی طرف سے آتا ہے کہہ دو کہ بھلا اندھا اور آنکھ والا برابر ہوتے ہیں تو پھر تم غور کیوں نہیں کرتے اور جو لوگ خوف رکھتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے روبرو حاضر کیے جائیں گے اور جانتے ہیں کہ اس کے سوا نہ تو ان کا کوئی دوست ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا ان کو اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرو تاکہ پرہزگار بنے اور جو لوگ صبح شام اپنے پروردگار سے دعا کرتے ہیں اور اس کی توجہ کے طالب ہیں ان کو اپنے پاس سے مت نکالو ان کے حساب عامال کی جواب دہی تم پر کچھ نہیں اور تمہارے حساب کی جواب دہی ان پر کچھ نہیں پس ایسا نہ کرنا اگر ان کو نکالوگے تو ظالموں میں ہو جاؤگے وکذلك ختمنا بعضهم ببعض لیقولوا اہاولئے من اللہ علیه من دین بیمنا فليس اللہ باعلیم بشاکرین وَاِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُغْبِنُونَ بِاَيَاتِنَا فَقُلْ سَبْعَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ رُحْمَةَ اَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُورًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ رَفُورٌ رَحِيمٌ وَكَبَعْلِكَ الْقَصِّرُ الْآيَاتِ وَالْتَفْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجِرِمِينَ اور اسی طرح ہم نے بعض لوگوں کی بعض سے آزمائش کی ہے کہ جو دولت مند ہیں وہ غریبوں کی نسبت کہتے ہیں کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے حملے سے فضل کیا ہے کیا اللہ شکر کرنے والوں سے واقف نہیں اور جب تمہارے پاس ایسے لوگ آیا کریں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہو سلام علیکم تمہارے رب نے اپنی ذات پاک پر رحمت کو لازم کر لیا ہے کہ جو کوئی تم میں سے نادانے سے کوئی بری حرکت کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور نیکوکار ہو جائے تو وہ بخشنے والا ہے مہربان ہے اور اسی طرح ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتی ہیں تاکہ تم لوگ ان پر عمل کرو اور اس لیے کہ گناہگاروں کا رستہ ظاہر ہو جائے قل اینی نهیت ام اعبدالنین سرون من دون اللہ قل لا اتبر اهواءكم قد غلقت اذا وما من من المهتدین قل اینی علا بینه من ربی وكلبتون به ما عندی ما تستعجلون به این الحكم ایلا بالله نقص الحق وهو خیر فاصلين قل لو ان نعندی ما تستعجلون به لقضی الانر بینی وبینکم واللہ اعلم بالظالمین اے پیغمبر کفار سے کہہ دو کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو مجھے ان کی عبادت سے منع کیا گیا ہے یہ بھی کہہ دو کہ میں تمہاری خواہشوں کی پیروی نہیں کروں گا ایسا کروں تو گمراہ ہو جاؤں اور ہدایت یافتہ لوگوں میں نہ رہوں کہہ دو کہ میں تو اپنے پروردگار کی دلیل روشن پر ہوں اور تم اس کی تقزید کرتے ہو جس چیز یعنی عذاب کے لیے تم جنڈی کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے ایسا حکم اللہ ہی کے اختیار میں ہے وہ سچی بات بیان فرماتا ہے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے کہہ دو کہ جس چیز کے لیے تم جنڈی کر رہے ہو اگر وہ میرے اختیار میں ہوتی تو مجھ میں اور تم میں فیصلہ ہو چکا ہوتا اور اللہ ظالموں سے خوب واقع ہے وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة ان لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا حبة في ظلمات الأرض ولا مطب ولا یادش الا في كتاب مبین وهو الذي يترساكم بالنیل ويعلم ما جرحكم بالنیار ثم يبعثكم فيه ليقطا أزر سم من ثم إليه مرجعكم ثم ينبعكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويوزن عليكم حفر حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسولنا وهم لا يخرطون ثم نردو إلا الله وعلاهم الحق ألا أحلى الرقم وهو أسرع الحاسبين اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جن کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اور اسے جنگلوں اور دریاؤں کی سب چیزوں کا علم ہے اور کوئی پتہ نہیں جھڑتا مگر وہ اس کو جانتا ہے اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانا اور کوئی حری یا سوکی چیز نہیں ہے مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے اور وہی تو ہے جو رات کو سونی کی حالت میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس سے خبر رکھتا ہے پھر تمہیں دن کو اٹھا دیتا ہے تاکہ یہی سلسلہ جاری رکھ کر زندگی کی مدت معین پوری کر دی جائے پھر تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے پھر وہ تم کو تمہارے عمل جو تم کرتے رہتے ہو ایک ایک کر کے بتائے گا اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہیں اور تم پر نگہبان مقدرت کیے رکھتا ہے یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور کسی طرح کی کوتا ہی نہیں کرتے پھر قیامت کے دن تمام لوگ اپنے مالک برحق اللہ تعالیٰ کے پاس واپس بلائے جائیں گے سن لو کہ حکم اسی کا ہے اور وہ نہایت جلد حساب لینے والا ہے قل من ينجیكم من برحات البر والبحر تبعونه تضرعا وخفيا لئم انجانا من آله لنكونا من الشاكرین قل اللہ نجیكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشرکون قل هو القادر على ان يبعث عليكم على من فوقكم او بما تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا او يلبسكم شيعا ونبیق بعضكم بأس بعض انظر كيف انصرفوا الامنة عليهم يفترون وَكَذَّمَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُ قُلْ بَسْتُ عَلَيْهُمْ بِوَكِيلُ لِكُلِّ نَبَئٍ مُسْتَقَرُونَ وَشَوْفَةَ عَلَمُونَ کہو بھلا تم کو جنگلوں اور دریاؤں کے اندھیروں سے کون نکال لاتا ہے جبکہ تم اسے عاجزی سے اور چھپکے چھپکے پکارتے ہو اور کہتے ہو اگر اللہ ہم کو اس تنگی سے نجات بخشے تو ہم اس کے بہت شکر گزارتیں کہو کہ اللہ ہی تم کو اس تنگی سے اور ہر سختی سے نجات بخشتا ہے پھر بھی تم اس کے ساتھ شرط کرتے ہو کہہ دو کہ وہ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ تم پر اوپر کی طرف سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیجے یا تمہیں فرقہ فرقہ کر دے اور ایک کو دوسرے سے بھیڑا کر آپس کی لڑائی کا مزہ چکھا دے دیکھو ہم اپنی آیتوں کو کس کس طرح بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ سمجھیں اور اس قرآن کو تمہاری قوم نے جھٹلایا حالانکہ یہ سراسر حق ہے کہہ دو کہ میں تمہارا دھاروغہ نہیں ہوں ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور تم کو انقریب معلوم ہو جائے گا وَإِذَا رَئِتَ الَّذِينَ يَفْوُضُونَ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّقَلُوا دِينَهُمْ لَعْبًا وَنَهُوًا وَرَوَّتْهُمْ حَيَأَةَ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ الْأَمْ أَتُبْسَلْ نَفْسُ وَمْ بِمَا كَسَبَتْ لَنْسَلَهَا لَيْسَلَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَفِيُّهُ وَلَا شَفِيعًا وَإِنْ تَعْدِلْ كُلْ عَدٍ لَا يُرْفَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الْمِنَ أُبْسِلُهُمْ مَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَافًا وَعَدَابُ الْأَلِيمُ وَعَدَابُ الْأَلِيمُ بِمَا كَسَبُوا لَكَسَلُ اور جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں کے بارے میں بےہودہ بکواس کر رہے ہوں تو ان سے الگ ہو جاؤ یہاں تک کہ وہ اور باتوں میں مصروف ہو جائیں اور اگر یہ بات شیطان تمہیں بھلا دے تو یاد آنے پر ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھے رہو اور پرہزگاروں پر ان لوگوں کے حساب کی کچھ بھی جواب کے ہی نہیں ہاں نصیحت تاکہ وہ بھی پرہزگار ہوں اور جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان سے کچھ کام نہ رکھو ہاں اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہو تاکہ قیامت کے دن کوئی اپنے عمال کی سزا میں حلاکت میں نہ ڈالا جائے اس روز اللہ کے سوا نہ تو کوئی اس کا دوست ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا اور اگر وہ ہر چیز جو روح زمین پر ہے بطور معافضہ دینا چاہے تو وہ اس سے قبول نہ ہو یہی لوگ ہیں کہ اپنے عمال کے وبال میں حلاکت میں ڈالے گئے سو ان کے لیے پینے کو کھولتا ہوا پانی اور دکھ دینے والا عذاب ہے اس لیے کہ کفر کرتے تھے قلنا ندر من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يظرنا ونرد على أعقابنا ونرد على أعقابنا بعد اذ هدانا روح كلا استهوته الشياطين في الأرض حيران حيران له اصحاب ليدرونه الهدى جناء قل إن هدى الله هو الهدى وامرنا لمسلم لرب العالمين وانهجموا الصلاة واتقوا هو الذي اليه تحشرون وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَعَوَاتِ وَالْحُبَدِ حَقُّ وَيَوْمَ يَقُلُكُمْ فَيَكُونَ قَوْمُهُ الْحَقُ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يَوْمَكُمْ فَقْفِ الصُّدُورِ قَوْمُهُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَبِيدُ وَالْحَبِيدُ وَالْحَبِيدُ کہو کیا ہم اللہ کے سوا ایسی چیز کو پکاریں جو نہ ہمارا بھلا کر سکے نہ برا اور جب ہم کو اللہ نے سیدھا رستہ دکھا دیا تو کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں پھر تو ہماری ایسی مثال ہو جیسے کسی کو جنات نے جنگل میں بھلا دیا ہو اور وہ حیران ہو رہا ہو اور اس کے کچھ رفیق ہوں جو اس کو رستے کی طرف بلائیں کہ ہمارے پاس چلا کہہ گو کہ رستہ تو وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے اور ہمیں تو یہ حکم بلا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے فرما بددار بنیں اور یہ بھی کہ نماز پڑھتے رہو اور اس سے درتے رہو اور وہی تو ہے جس کے پاس تم جمع کیے جاؤگے اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو تدبیر سے پیدا کیا ہے اور جس دن وہ فرمائے گا کہ ہو جا تو حشر برپا ہو جائے گا اس کا ارشاد برحق ہے اور جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن اسی کی بادشاہت ہوگی وہی پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے اور وہی دانہ ہے خبردار ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِمُ لَأَبِيْهِ آزَرَ فَلَمَّا عَسَلَ قَالَ لَا اُشِبُّ الْآخِينَ فَلَمَّا رَأَ الْصَمْرَ بَاسِرْحِمُ قَالَ حَسْرَ عَبِّيْهِ فَلَمَّا عَسْلَ قَالَ لَا اِلَّمِ اَحْدٍ عَبِّيْهِ اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب ابراہیم نے اپنے باپ آذر سے کہا تھا تم کیا بتوں کو معبود بناتے ہو میں دیکھتا ہوں کہ تم اور تمہاری قوم کھلی گمراہی میں ہو اور ہم اس طرح ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے آجائبات دکھانے لگے تاکہ وہ خوب یقین کرنے والوں میں ہو جائیں یعنی جب رات نے ان کو پردہ تاریکی سے ڈھانپ لیا تو آسمان میں ایک ستارہ نظر پڑا کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے جب وہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے کہ مجھے غائب ہو جانے والے تو پسند نہیں پھر جب چاند کو دیکھا کہ چمک رہا ہے تو کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے لیکن جب وہ بھی چھپ گیا تو وہ لٹھے کہ اگر میرا پروردگار مجھے سیدھا رستہ نہیں دکھائے گا تو میں ان لوگوں میں ہو جاؤں گا جو بھٹک رہے ہیں فلما رأى الشمس لاغتا قال هذا ربی معنی اکبر فلما افلت قال يا قوم انی بریء مما تشركون انی وجهت وثیلی لذی تطرست ملوت والار حنيفا حنيفا وما انا من المشركين وحاجه قوله قال اتحاجونی فلاس وقد هدان ولا اخاف ما تشركون بهم انا اي شاع ربی شيئا وزع ربی كل شيء علما فلا تتذكرون وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشرفتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأين الفريقين احطوا بالامر انتم تعلقون الَّذِين آمَنُوا وَلَوْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُرِّ اولائِكَ بْهُمْ الْأَمْ وَهُمْ مُحْتَدُونَ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا سَيْنَاهَا إِرَا رَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرْجَاتِ مُن نَشَاءِ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ پھر جب سورج کو دیکھا کہ جگمگا رہا ہے تو کہنے لگے میرا پروردگار یہ ہے یہ سب سے بڑا ہے مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے لوگوں جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں میں نے سب سے یکسو ہو کر اپنے آپ کو اسی ذات کی طرف متوجہ کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں اور ان کی قوم ان سے بحث کرنے لگی تو انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے اللہ کے بارے میں کیا بحث کرتے ہو اس نے تو مجھے سیدھا رستہ دکھا دیا ہے اور جن چیزوں کو تم اس کا شریک بناتے ہو میں ان سے نہیں درتا ہاں جو میرا پروردگار کچھ چاہے میرا پروردگار اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے کیا تم خیال نہیں کرتے بھلا میں ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو کیوں کر ڈروں جبکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو جس کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی اب دونوں فریق میں سے کون سا فریق امن و بے خوفی کا زیادہ حق دار ہے اگر سمجھ رکھتے ہو تو بتاؤ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو شرک کے ظلم سے ملوث نہیں کیا ان کے لئے امن و بے خوفی ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں اور یہ ہماری تلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی تھی ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتی ہیں بے شک تمہارا پروردگار دانا ہے خبردار ہے ووہبنا له اسحاق ويعطوب كل من هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذریته داول وسليمان وعیوب ونوسف ونوسف وهاروم وكذاب کنیز المحسنين وزکریہ ویحیی وعیسی وإلیاش کنکن من الصالحين وإسماعیل والمسع والونس ونوطا وكل آن فضلنا عن العالمين ومن آبائهم ونریاتهم وإخوانهم وجکبیناهم وہدیناهم وہدیناهم بلا صراط المستقیم اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب بخشے اور سب کو ہدایت دی اور پہلے نوح کو بھی ہدایت دی تھی اور ان کی اولاد میں سے داود اور سلمان اور عیوب اور یوسف اور موسیٰ اور حارون کو بھی اور ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتی ہیں اور زکریہ اور یحییٰ اور عیسیٰ اور علیاس کو بھی یہ سب نیکوکار تھے اور اسماعیل اور علی ایسا اور یونس اور لوت کو بھی اور ان سب کو دنیا جہاں کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی اور بعض بعض کو ان کے باپ دادوں اور اولاد اور بھائیوں میں سے بھی اور ان کو برگزیدہ بھی کیا تھا اور سیدھا رستہ بھی دکھایا تھا لانت هدى الله اهدی به من يشاء من عباده ولو اشرفون حبط عنهم ما كانوا يعملون اولئیک الذین آتینا هم الكتاب والحكم والنبوه فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَا أُولَئِ فَخَدْ وَفْكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ اولئیک الذین هدى الله فَبِهُنَاهُ مُقْتَدِهِ اولئے اشخاص لعنی اجرم انہی اجرم انہی اجرم انہی اجرم انہی اجرم یہ اللہ کی ہدایت ہے اس پر اپنے بندوں میں سے جسے چاہے چلائے اور اگر وہ لوگ شرک کرتے تو جو آمال وہ کرتے تھے سب زائع ہو جاتے یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم شریعت اور نبوت عطا فرمائی تھی اگر یہ کفار ان باتوں سے انکار کریں تو ہم نے ان پر ایمان دانے کیلئے ایسے لوگ مقرر کر دیئے ہیں کہ وہ ان سے کبھی انکار کرنے والے نہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی تو تم انہی کی ہدایت کی تیارہ بھی کرو کہہ دو کہ میں تم سے اس کا کوئی صلح نہیں مانتا یہ تو دنیا جہان کے لوگوں کے لئے محض نصیحت ہے کہ میں ختم کریں گے کہ میں نے کتابا الذي جاء به موسا نورا وهدى لئمات تجعلوا نروط عاطیس تجعلوا نروط عاطیس تغیدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم وليا باركم اللہ ہم لرهم فی خورب ہم یلعبون وهذا کتار انزلناه مبارک مخدق اللہی بین یدائی والتو آبعہم القرار ومن حولها والمذین یومنون بالآخرة یومنون به وهم على صلاتهم یحافرون اور ان لوگوں نے اللہ کی قدر جیسی جاننی چاہیے تھی نہ جانیں جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی انسان پر وحی اور کتاب بغیرہ کچھ بھی نازل نہیں کیا کہو کہ جو کتاب موسیٰ لے کر آئے تھے اسے کس نے نازل کیا تھا جو لوگوں کے لیے نور اور ہدایت تھی اور جسے تم نے علاہدہ علاہدہ اور آپ پر نقل کر بکھا رہے کہ ان کے کچھ حصے کو تو ظاہر کرتے ہو اور اکثر کو چھپاتے ہو اور تم کو وہ باتیں سکھائی گئیں جن کو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا کہہ دو اس کتاب کو اللہ ہی نے نازل کیا تھا پھر ان کو چھوڑ دو کہ اپنی بےہودہ بکواس میں کھیلتے رہیں اور ویسی ہی یہ کتاب جسے ہم نے نازل کیا ہے بابرکت جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور جو اس لیے نازل کی گئی ہے کہ اے نبی تم مکہ اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو آگاہ کر دو اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور وہ اپنے نمازوں کی پوری خبر رکھتے ہیں ومن اظلم ممن افترى عن اللہ كذبا لو قال اوحی اید ولم يوح ایدیه شيء ولم يوح ایدیه شيء ومن قال سننزل مثل میاں انزل الله ولو ترى ایمان رکھتے ہیں والملائکة باسطوا ایدیهم والملائکة باسطوا ایدیهم اخیدوا انفسكم اليوم نجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غیر الحق وكنتم عن آیاته تستكبرون وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرْعَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوْلَ مَرَّةً وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَارُونِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ الَّذِي مَدْعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءً لَقَدْ تَقَطْعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَجْبُونَ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا یہ کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے حالانکہ اس پر کچھ بھی وحی نہ آئی ہو اور جو یہ کہے کہ جس طرح کی کتاب اللہ نے نازل کی ہے اسی طرح کی نابی بنا لیتا ہوں اور کاش تم ان ظالم یعنی مشرق لوگوں کو اس وقت دیکھو جب موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں اور فرشتے ان کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہوں کہ نکالو اپنی جانیں آج تم کو ذلت کی آزاد کی سزا دی جائے گی اس لیے کہ تم اللہ پر جھوٹ بولا کرتے تھے اور اس کی آیتوں سے سرکشی کرتے تھے اور جیسا ہم نے تم لوگوں کو پہلی بار پیدا کیا تھا ایسا ہی آج اکیلے اکیلے تم ہمارے پاس آگئے اور جو معلومتہ ہم نے تمہیں عطا فرمایا تھا وہ سب اپنی پیٹ پیچھے چھوڑ آئے اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے نسبت تم خیال کرتے تھے کہ وہ تمہارے سفارشی اور ہمارے شریف ہیں آج تمہارے آپس کے سب تعلقات منقطع ہو گئے اور جو دعوے تم کیا کرتے تھے سب جاتے رہے اِنَّ اللَّهَ خَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَا مُخْرِجُ الْحَيَّ بِنَ الْحَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْحَيِّتِ بِنَ الْحَيِّتِ ذَٰلَكُمُ اللَّهُ فَأَكُمْ مَا تُبْتَقُونَ ذَٰلَكُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَيْنَيْنَ سَكَنًا وَالشَّنْسَ وَالْقَمَرَ حُسْدَانًا بے شک اللہ ہی دانے اور گھٹھلی کو پھار کر ان سے دھرخت وغیرہ اگاتا ہے وہی جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے اور وہی بے جان کا جاندار سے نکالنے والا ہے یہی تو اللہ ہے پھر تم کہاں بہتے پھرتے ہو وہی رات کے اندھیرے سے صبح کی روشنی پھار نکالتا ہے اور اسی نے رات کو موجیبِ آرام ٹھہرایا اور سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ بنا دیا یہ اللہ کے مقرر کی ہوئے اندازی ہیں جو غالب ہے علم والا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ نَجُومَ لِتَحْتَبُوا بِهَا فِي غُرُمَاتِ الْبَرْدِ وَالْبَحُرِ طَلِقَ الصَّلَّ الْآَيَاتِ الْتَوْمِ يَعْلَمُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِن نَفْسِ وَاَحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُّمْ مُسْتَوْدَعَ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَرُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِن السَّمَاءِ مَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ قُلْ شَيْمٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ فَطِرًا يُفْرِجُ مِنْهُ حَبَّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَا الْنَخِبٍ وَعُقْرِهَ لَا قِوَانَ دَانِعَةً وَجَنَّاتٍ مِنْ اَحْبَابًا وَالْزَلِتُ وَنَا وَاُنَّا الْمَا لَمُشْرَ وَعَمْتِ شَيْمٍ اور وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ جنگلوں اور دریاؤں کے اندھیروں میں ان سے رستے معلوم کرو اقل والوں کے لیے ہم نے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں اور وہی تو ہے جس نے تم کوئی ایک شخص سے پیدا کیا پھر تمہارے لیے ایک ٹھیرنے کی جگہ ہے اور ایک سپرد ہونے کی سبجنے والوں کے لیے ہم نے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں اور وہی تو ہے جو آسمان سے می برساتا ہے پھر ہم ہی جو می برساتے ہیں اس سے ہر طرح کی نباتات اگاتے ہیں پھر اس میں سے سب سب سپودے نکالتے ہیں اور ان پودوں سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے دانے نکالتے ہیں اور خجور کے گابے میں سے لٹکتے ہوئے گچھے اور انگوروں کے باپ اور زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور نہیں بھی ملتے یہ چیزیں جب پھلتی ہیں تو ان کے پھلوں پر اور جب پکتی ہیں تو ان کے پکنے پر نظر کرو ان میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اللہ کی قدرت کی بہت سے نشانیاں ہیں وَجَعَلُوا لِنَارِهِ شَوَكَانَ اور ان لوگوں نے جننوں کو اللہ کا شریک ٹھیرایا حالانکہ ان کو بھی اسی نے پیدا کیا اور بے سمجھے جھوٹ بہتان اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بنا کھڑی کی وہ ان باتوں سے جو اس کی نسبت بیان کرتے ہیں پاک ہے اور اس کی شان ان باتوں سے بلند ہے وہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے بارا ہے اس کے اولاد کہاں سے ہو جب اس کی بیوی ہی نہیں اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز سے بخبر ہے یہی اوصاف رکھنے والا اللہ تمہارا پروردگار ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے تو اسی کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز کا نکراں ہے لا تدرکه الابصار اور وہ یدرک الابصار اور وہ اللطیف الخبیر قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فجنفسه ومن عیف عليها وما أنا علیم بحثیر وکذلك نصرف آیات وليقوبوا درست ولنبینه لقوم یعلمون اتبعنا اوحیئے الیک من ربك وليما الہ الا ویسا ہے کہ نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی جبکہ وہ نگاہوں کا ادراک کر لیتا ہے اور وہ بھید جاننے والا ہے خبردار ہے اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے روشن دلیلیں پہت چکی ہیں تو جس نے ان کو آنکھ کھول کر دیکھا اس نے اپنا بھلا کیا اور جو اندھا بنا رہا اس نے اپنے ہاتھ میں بڑا کیا اور میں تمہارا نگے پان نہیں ہوں اور ہم اسی طرح اپنی آیتیں پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ کافر یہ نہ کہیں کہ تم یہ باتیں اہلے کتاب سے سیکھے ہوئے ہو اور تاکہ ہم سمجھنے والی لوگوں کے لیے تشریح کر دیں اور جو حکم تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس آتا ہے اسی کی پیروی کرو اس پروردگار کے سوا کوئی معبود نہیں اور مشرکوں سے کنارہ کر لو اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کر دے اور اے پیغمبر ہم نے تم کو ان پر نگہبان مقدر نہیں کیا اور نہ تم ان کے داروغہ ہو اور اگرہ ہم بغیر عیم کذلك زینا لکل امت عملهم ثم اذا عبدهم مرجعهم فينبئهم بما كانت اعملون واقسمون باللہ جهد ازمان انہا جاہتا لیؤمنون بها وإنما الآیات عند الله وما نشعرهم انها انہا جاہتا لیؤمنون اور جن لوگوں کو یہ مشرک اللہ کے سوا پکارتے ہیں ان کو برا نہ کہنا کہ یہ بھی کہیں اللہ کو بے عدوی سے بے سمجھے برا نہ کہہ بیٹھیں اس طرح ہم نے ہر ایک امت کے عمال ان کی نظروں میں اچھے کر دکھائے ہیں پھر ان کو اپنے پروردگار کے طرف لوٹ کر جانا ہے تب وہ ان کو بتائے گا کہ وہ کیا 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 کرتے تھے اور یہ لوگ اللہ کی سخت سخت پسمیں کھاتی ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئے تو اس پر ضروری مانگے آئیں گے کہہ دو کہ نشانیاں تو سب اللہ ہی کے پاس ہیں اور مومنوں تمہیں کیا ماجون ہے یہ تو ایسے بدبخت ہیں کہ ان کے پاس نشانیاں آ بھی جائیں تب بھی ایمان نہ لائیں اور ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو اُلڑ دیں گے تو جیسے یہ اس قرآن پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے ویسے پھر نہ لائیں گے اور ہم ان کو چھوڑ دیں گے کہ اپنی سرکشی میں وہتے رہیں وَلَوْ اَنَّا نَزَّلْنَا اِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبْلًا مَا كَانُونَ يُؤْمِنُوا مَا كَانُونَ يُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْسَرَهُمْ يَجْهَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُ فَالْقَوْلِ غْرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ اور اگر ہم ان پر فرشتے بھی اتار دیتے اور مردے بھی ان سے گفتگو کرنے لگتے اور ہم سب چیزوں کو ان کے سامنے لا موجود بھی کر دیتے تو بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے مگر یہ کہ اللہ چاہے بات یہ ہے کہ یہ اکثر نادان ہے اور اسی طرح ہم نے شیطان سیرت انسانوں اور جنوں کو ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا تھا وہ دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کے دل میں ملمہ کی ہوئی باتیں ڈالتے رہتے تھے اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو وہ ایسا نہ کر دے سو ان کو اور جو کچھ یہ افترہ کرتے ہیں اسے چھوڑ دو اور وہ ایسے کام اس لیے بھی کرتے تھے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ان کی باتوں پر مائل ہو اور وہ انہیں پسند کریں اور جو کام وہ کرتے تھے وہی کرنے لگیں افغیر اللہ ابتغی حكما وهو اللذی انزل اليکم الكتاب مفصلا والذین آتيناهم الكتاب يعلمون انه منزل من ربک بالحق فلا تكونن من الممترین و تنت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبذل لکلماتہی وہو السمیع العلیم کہو کیا میں اللہ کے سوا اور منصف تلاش کروں حالانکہ اس نے تمہاری طرف صاف مزامین والی کتاب بھیجی ہے اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب یعنی طورات دی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق نازل ہوئی ہے سو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا اور تمہارے پروردگار کی باتیں سچائی اور انصاف میں پوری ہیں اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں اور وہ سنتا ہے جانتا ہے وَإِن تُقِعْ أَكْسَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُسُونَ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَبِينَ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهُوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ اور اکثر لوگ جو زمین پر آباد ہیں گمراہ ہیں اگر تم ان کا کہا مان لوگے تو وہ تمہیں اللہ کا رستہ بھولا دیں گے یہ محض گمان کے پیچھے چلتے اور میرے اٹکل کے تیر چلاتے ہیں تمہارا پروردگار ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے بھٹکے ہوئے ہیں اور ان سے بھی خوب واقف ہے جو رستے پر چل رہی ہیں سو جس چیز پر زبا کے وقت اللہ کا نام لیا جائے اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو تو اسے کھا لیا کرو اور سبب کیا ہے کہ جس چیز پر اللہ کا نام لیا جائے تم اسے نہ کھاؤ حالانکہ جو چیزیں اس نے تمہارے لیے حرام ٹھیرا دی ہیں وہ ایک ایک کر کے بیان کر دی ہیں بے شک ان کو نہیں کھانا چاہیے مگر اس صورت میں کہ ان کے کھانے کے لیے ناچار ہو جاؤ اور بہت سے لوگ بے سمجھے بوجھے اپنے نفس کی خواہشوں سے لوگوں کو بہکا رہی ہیں کچھ شک نہیں کہ ایسے لوگوں کو جو اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے باہر نکل جاتے ہیں تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے وذروا ظاهر الاثم وباطنه ان الذین يكسبون الاثم سیجزون بما كانوا يقترفون وَلَا تَأْكُنُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْطَ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي الْنَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِقَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُونَ فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُونَ اور ظاہری اور پوشیدہ ہر طرح کا گناہ ترک کر دو جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ انقریب اپنے کیے کیے سزا پائیں گے اور جس چیز پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اسے مت کھاؤ کہ اس کا کھانا گناہ ہے اور شیطان لوگ اپنے رفیقوں کے دلوں میں یہ بات دالتے ہیں کہ تم سے جھگڑا کریں اور اگر تم لوگ ان کے کہے پر چلے تو بے شک تم بھی مشرک ہوئے بھلا جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس کے لیے روشنی کر دی جس کے ذریعے سے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے کہیں اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھیرے میں پڑا ہوا ہو اور اس سے نکل ہی نہ سکے اسی طرح کافر جو عمل کر رہی ہیں وہ انہیں اچھے معلوم ہوتے ہیں اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں بڑے بڑے مجرموں کو موقع دیا کہ اس میں مکاریاں کرتے رہے اور جو مکاریاں یہ کرتی ہیں ان کا نقصان انہی کو ہے اور اس سے بے خبر ہیں اور جب ان کے پاس کوئی آیت آتی ہے تو کہتی ہیں کہ جس طرح کی رسالت اللہ کے پیغمبروں کو ملی ہے جب تک اسی طرح کی رسالت ہم کو نہ ملے ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اس کو اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ رسالت کا کونسا موقع ہے اور وہ اپنی پیغمبری کسے عنایت فرمائے جو لوگ جرم کرتے ہیں ان کو اللہ کے ہاں ظلت نصیب ہوگی اور عذاب شدیر ہوگا اس لیے کہ مکاریاں کرتے تھے فمن یرد اللہ ان یهدیه ویشرح صدره للإسلام ومن یرد ان یضله ویجعل صدره ضیقا حرجا كأنما یصعد في السماء كذلك یجعل الله الرجس على الذین لا یؤمنون وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ تو جس شخص کو اللہ چاہتا ہے کہ ہدایت بخشے اس کا سینہ اسلام کے لئے کھول دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے کہ گمراہ کرے اس کا سینہ تنگ اور گھٹا ہوا کر دیتا ہے گویا وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے اس طرح اللہ ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے عذاب بھیجتا ہے اور یہی تمہارے پروردگار کا سیدھا رستہ ہے جو لوگ غور کرنے والے ہیں ان کے لئے ہم نے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں ان کے لئے ان کے عامال کے سلے میں پروردگار کے ہاں سلامتی کا گھر ہے اور وہی ان کا دوست ہے ویوم يحشرهم جميعا یا معشر الجن قد استكثوتم من الانس وقال اولیاؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا قال النار مثواكم خالدین فيها اور جس دن وہ سب جن و انس کو جمع کرے گا اور فرمائے گا کہ اے گروہ جنات تم نے انسانوں سے بہت فائدے حاصل کیے تو جو انسانوں میں ان کے دوست ہوں گے وہ کہیں گے کہ پروردگار ہم ایک دوسرے سے فائدے حاصل کرتے رہے اور آخر اس وقت کو پہنچ گئے جو تم نے ہمارے لئے مقبر کیا تھا اللہ فرمائے گا اب تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے ہمیشہ اس میں جلتے رہو گے مگر جو اللہ چاہے بے شک تمہارا پروردگار دانا ہے خبردار ہے وکذلك نولی بعض الظالمین بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والانس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرین ذلك أن لم يكن ربك مهنكا القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغنيد الرحمة ان يشع يذعبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذریت قرم آخرين اور اسی طرح ہم ظالموں کو ان کے عمال کے سبب جو وہ کرتے تھے ایک دوسرے کے قریب کر دیں گے اے جنوں اور انسانوں کی جماعت کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے پیغمبر نہیں آتے رہے جو میری آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کر سناتے اور تمہارے اس دن کے سامنے آموجود ہونے سے دراتے تھے وہ کہیں گے کہ پروردگار ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے اور ان لوگوں کو دنیا کے زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا اور اب خود انہوں نے اپنے اوپر گواہی دی کے کفر کرتے تھے اے نبی یہ جو پیغمبر آتی رہے اور کتابیں نازل ہوتی رہیں تو اس لیے کہ تمہارا پروردگار ایسا نہیں کہ بستیوں کو ظلم سے حالات کر دے اور وہاں کے رہنے والوں کو کچھ بھی خبر نہ ہو اور سب لوگوں کے بلحاظ عامال درجے مقرر ہیں اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں اللہ ان سے بے خبر نہیں اور تمہارا پروردگار تو بے نیاز ہے صاحب رحمت ہے اگر چاہے تو اے بندوں تمہیں نابود کر دے اور تمہارے بات جن لوگوں کو چاہے تمہارا جانشی بنا دے جیسا تم کو بھی دوسرے لوگوں کے نسل سے پیدا کیا ہے انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین قل يا قوم اعملوا على مكانتكم انی عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار انه لا يفلح الظالمون واجعلوا للہ مما ذرأ من الحرق والانعام نصیبا فقالوا هذا للہ بزعمهم فقالوا هذا للہ بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله وما كان للہ فهو يصل الى شركائهم انساء ما يحکون کچھ شک نہیں کہ جو وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ پورا ہونے والا ہے اور تم اللہ کو آجز نہیں کر سکتے کہہ دو کہ لوگوں تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ میں اپنی جگہ عمل کیے جاتا ہوں انقریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ آخرت میں بحث کس کا گھر ہوگا کچھ شک نہیں کہ مشرق کامیاب نہیں ہوں گے اور یہ لوگ اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی چیزوں یعنی کھیتی اور مویشیوں میں اللہ کبھی ایک حصہ مقرر کرتے ہیں اور اپنے خیال باطل سے کہتے ہیں کہ یہ حصہ تو اللہ کا اور یہ ہمارے شریکوں یعنی بتوں کا تو جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا ہے وہ تو اللہ کی طرف نہیں جا سکتا اور جو حصہ اللہ کا ہوتا ہے وہ ان کے شریکوں کی طرف جا سکتا ہے کیا برا حکم لگاتے ہیں وکذلك زین لکثير من المشركین قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دینهم وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَقَانُوا هَذِهِ أَنْعَامُ وَحَرْثٌ شِجِرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْتُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُمْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءً سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ اسی طرح بہت سے مشرقوں کو ان کے شریکوں یعنی شیطانوں نے ان کے بچوں کو جان سے مار ڈالنا اچھا کر دکھایا ہے تاکہ انہیں ہلاکت میں ڈال دیں اور ان کے دین کو ان پر خلط ملت کر دیں اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کر دیں سو ان کو چھوڑ دو کہ وہ جانے اور ان کا جھوٹ اور اپنے خیال سے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مویشی اور کھیتی منع ہے اسے اس شخص کے سوا جسے ہم چاہیں کوئی نہ کھائے اور بعض مویشی ایسے ہیں کہ ان کی پیٹ پر چڑنا منع کر دیا گیا ہے اور بعض مویشی ایسے ہیں جن پر زبا کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لے دیں یہ سب اللہ پر جھوٹ ہے وہ انقریب ان کو ان کے جھوٹ کا بدلہ دے گا اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بچہ ان مویشیوں کے پیٹ میں ہے وہ صرف ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں کو اس کا کھانا حرام ہے اور اگر وہ بچہ مرا ہوا ہو تو سب اس میں شریک ہیں یعنی اسے مرد اور عورتیں سب کھائیں انقریب اللہ انہیں ان کی استجویز پر سزا دے گا بے شک وہ حکمت والا ہے خبردار ہے قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدین وهو الذي انشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا اكله والنخل والزرع مختلفا اكله والزیتون والرمان متشابها وغير متشابه قلوا من ثمره اذا اثمروا آتوا حقه یوم حصاده ولا تسرفوا انہو لا يحب المسرفین جن لوگوں نے اپنی اولاد کو بے وقوفی سے ناسمجھی سے قتل کیا اور اللہ پر افتراء کر کے اس کی عطا فرمائی ہوئی روزی کو حرام ٹھہرایا وہ گھاڑے میں پڑ گئے وہ بلا شباہ گمراہ ہیں اور ہدایت یافتہ نہیں ہے اور اللہ ہی تو ہے جس نے باق پیدا کیے چھتریوں پر چڑھائے ہوئے بھی اور جو چھتریوں پر نہیں چڑھائے ہوئے وہ بھی اور خجور اور کھیتی جن کے طرح طرح کے پھل ہوتی ہیں اور زیتون اور انار جو بعض باتوں میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور بعض باتوں میں نہیں بھی ملتے جب یہ چیزیں پھلیں تو ان کے پھل کھاؤ اور جس دن پھل توڑو اور کھیتی کاتو تو اس کا حق بھی اس میں سے ادا کرو اور بیجا نہ اڑانا کہ اللہ بیجا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا ومن الانعام حمولة وفرشا کنوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین ثمانية ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین قل آت ذكرین حرم أم الانسین ام اجتملت عليه ارحام الانسین نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الابن اثنین ومن البقر اثنین قل آت ذكرین حرم أم الانسین ام اجتملت عليه ارحام الانسین ام كنتم شهداء اذ وصاكم الله بهذا فمن اظلم من افتراء على اللہ كذبا لیضل الناس بغیر علم إن الله لا يهجر قوم الظالمين اور مویشیوں میں بوجھ اٹھانے والے یعنی بڑے بڑے بھی پیدا کیے اور زمین سے لگے ہوئے یعنی چھوٹے چھوٹے بھی پس اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے یہ بڑے چھوٹے مویشی آٹھ قسم کے ہیں دو دو بھیڑوں میں سے اور دو دو بکریوں میں سے یعنی ایک ایک نر اور ایک ایک مادہ اے پیغمبر ان سے پوچھو ان کے نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں کی ماداؤں کو یا جو بچہ ماداؤں کے پیٹ میں ہے اس کو بھلا جس وقت اللہ نے تم کو اس کا حکم دیا تھا تم اس وقت موجود تھے اب اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے تاکہ بے جانے بوجھے لوگوں کو گمراہ کرے کچھ شک نہیں کہ اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا قُلْ لَا أَجِذُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعٍ يَطَعْمُهُ إلا أن يكون ميتة أو دما مسخوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحیم وعلى الذین هادوا حرمناك الذي ظفر وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ سُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَایَا أَوْ مَخْتَلَطَ بِعَرْبِ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغِيْهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُرْ رَبُكُمْ ذُو رَحْمَتٍ وَاسِعَةٌ فَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ کہو کہ جو احکام مجھ پر نازل ہوئے ہیں میں ان میں کوئی چیز جسے کھانے والا کھائے حرام نہیں پاتا بجز اس کے کہ وہ مراہ ہوا جانور ہو یا بہتا لہو یا سور کا گوشت کہ یہ سب ناباک ہیں یا کوئی گناہ کی چیز ہو کہ اس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو اور اگر کوئی مجبور ہو جائے لیکن نہ تو نافرمانی کرے اور نہ حد سے باہر نکل جائے تو تمہارا پروردگار بخشنے والا ہے مہربان ہے اور یہودیوں پر ہم نے سب ناخن والے چانور حرام کر دیئے تھے اور گائوں اور بھیڑ بکریوں سے ان کی چربی ان پر حرام کر دی تھی سوائے اس کے جو ان کی پیٹ پر لگی ہو یا آتوں میں لگی ہو یا ہڈی سے ملی ہو یہ سزا ہم نے ان کو ان کی شرارت کے سبب دی تھی اور ہم یقیناً سچ کہنے والے ہیں اب اگر یہ لوگ تمہاری تقزید کریں تو اے پیغمبر کہہ دو تمہارا پروردگار بڑی رحمت والا ہے اور اس کا عذاب بھی گناہدار لوگوں سے نہیں دلے گا سیقول الذین اشركوا لو شاء اللہ ما اشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كلب الذین من قبرهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتمعون الا الظن وان انتم الا تخرطون جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھیراتے اسی طرح ان لوگوں نے تقزید کی تھی جو ان سے پہلے تھے یہاں تک کہ ہمارے عذاب کا مزا چک کر رہے کہہ دو کیا تمہارے پاس کوئی سنت ہے اگر ہے تو اسے ہمارے سامنے لاؤ تم لوگ تو بس گمان کے پیچھے چلتے اور اٹکل کے تیر چلاتے ہو قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم اجمعین قل هلم شهداءكم الذین يشهدون ان الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذین كذبوا بآياتنا والذین لا يؤمنون بالآخرة والذین لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدنون قل تعالوا أتنوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا أولادكم من املاق نحن نرزقكم وإياهم نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق دانكم وصاكم به لعلكم تعقلون کہہ دو کہ اللہ ہی کی حجت غالب ہے پھر اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا کہو کہ اپنے گواہوں کو لاؤ جو بتائیں کہ اللہ نے یہ چیزیں حرام کی ہیں پھر اگر وہ آ کر گواہی دیں تو تم ان کے ساتھ گواہی نہ دینا اور نہ ان کی خواہشوں کی تیرا بھی کرنا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور بتوں کو اپنے پروردگار کے برابر ٹھہراتے ہیں کہو کہ لوگو آؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے پروردگار نے تم پر حرام کر دی ہیں ان کی نسبت اس نے اس طرح ارشاد فرمایا ہے کہ کسی چیز کو اللہ کا شریک نہ بنانا اور ماباب سے بدسلوکی نہ کرنا بلکہ حسن سلوک کرتے رہنا اور ناداری کے اندیشے سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا کیونکہ تم کو اور ان کو ہمیں رزق دیتے ہیں اور بے حیائی کے کام ظاہر ہوں یا پوشیدہ ان کے پاس نہ پھٹکنا اور کسی شخص کو جس کے قتل کو اللہ نے حرام کر دیا ہے قتل نہ کرنا مگر جائز طور پر یعنی جس کا شریعت حکم دے ان باتوں کی وہ تمہیں تعقید کرتا ہے تاکہ تم سمجھو وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهِ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِرِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَالَ ذَا قُرْبًا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَانِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَلَكَّرُونَ وَأَنَّهَا دَعْصِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَانِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور یتین کی مال کے پاس بھی نہ جانا مگر ایسے طریق سے کہ بہت ہی پسندیدہ ہو خانی کو پہنچ جائے اور ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری پوری کیا کرو ہم کسی کو ذمہ دار نہیں بناتے مگر اس کی طاقت کے مطابق اور جب کسی کی نسبت کوئی بات کہو تو انصاف سے کہو گو کہ وہ تمہارا رشتدار ہی ہو اور اللہ کے عہد کو پورا کرو ان باتوں کا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو اور یہ کہ میرا سیدھا رستہ یہی ہے تو تم اسی پر چلنا اور دوسرے رستوں پر نہ چلنا کہ ان پر چل کر اللہ کے رستے سے الگ ہو جاؤ گے ان باتوں کا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم پرہزگار بنو ثم آتینا موسیٰ کتاب تماماً عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيْدًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًا وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَهَذَا كِتَابٌ ہاں پھر سن لو کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب حنایت کی تھی تاکہ ہم ان لوگوں پر جو نیکوکار ہیں نعمت پوری کر دیں اور اس میں ہر چیز کا بیان ہے اور ہدایت ہے اور رحمت ہے تاکہ ان کے امت کے لوگ اپنے پروردگار کے روبرو حاضر ہونے کا یقین کریں اور اے کفر کرنے والو یہ کتاب بھی ہم ہی نے اتاری ہے برکت والی تو اس کی پیروی کرو اور اللہ سے درو تاکہ تم پر مہربانی کی جائے اَن تَقُولُوا اِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا وَإِن كُنَّا عَنْ دِرَاستِهِمْ لَغَافِنِينَ اَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَا مِنْهُمْ فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها غيرا قل انتظروا إنا منتظرون اور اس لئے اتاری ہے کہ تم یوں نہ کہو کہ ہم سے پہلے دو ہی گراؤں پر کتابیں اتری ہیں اور ہم ان کے پڑھنے سے بے خبر تھے یا یہ نہ کہو کہ اگر ہم پر بھی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان لوگوں کے نسبت کہیں چیزے رستے پر ہوتے سو اب تو تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے دلیل اور ہدایت اور رحمت آگئی ہے تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیتوں کی تقزیب کرے اور ان سے لوگوں کو پھیرے جو لوگ ہماری آیتوں سے پھیرتے ہیں اس پھیرنے کے سبب ہم ان کو برے عذاب کی سزا دیں گی یہ اس کے سوا اور کس بات کی منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا خود تمہارا پروردگار آئے یا تمہارے پروردگار کی کوئی خاص نشانی آ جائے جس روز تمہارے پروردگار کی خاص نشانی آ جائے گی تو جو شخص پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا اس وقت اسے ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا یا جس نے اپنے ایمان کی حالت میں نیک عمل نہیں کیے ہوں گے تو گناہوں سے توبہ کرنا مفید نہ ہوگا اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتی ہیں ان الذین فرقوا دینهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر امتالها ومن جاء بالسیئة فلا يجزا الا مثلها وهم لا يظلمون قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قیما ملة ابراهیم حنيفا ملة ابراهیم حنيفا وما كان من المشركين قل ان صلاتی ونسکی ومحیائی اعلماتی للہ رب العالمين لا شریک لہو وبدالک امرت وانا اول المسلمین جن لوگوں نے اپنے دین کے حصے بخرے کر لیا اور خود بھی کئی کئی فرقے ہو گئے ان سے تم کو کچھ کام نہیں ان کا کام اللہ کے حوالے پھر جو جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں وہ ان کو سب بتائے گا جو کوئی اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا تو اس کو ویسی دس نیکیاں ملیں گی اور جو برائی لائے گا تو اسے سزا اس جیسی ہی ملے گی اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا کہہ دو کہ مجھے میرے پروردگار نے سیدھا رستہ دکھا دیا ہے یعنی دین صحیح طریقہ ابراہیم کا جو ایک اللہ ہی کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے یہ بھی کہہ دو کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین ہی کے لئے ہے جس کا کوئی شریک نہیں اور مجھ کو اسی بات کا حکم ملا ہے اور میں سب سے اول فرمابردار ہوں قل اغیر الله ابغی ربا وهو رب كل شيء ولا تفسب كل نفس الا عليها ولا تذر وازرة وزر اخرى ثم الى ربكم ارجعكم فينبعكم بما كنتم فيه تختلفون وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ اِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ کہو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور آقا تلاش کروں جبکہ وہی تو ہر چیز کا مالک ہے اور جو کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کا ضرر اسی کو ہوتا ہے اور کوئی شخص کسی دوسرے کے گرہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا پھر تم سب کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے تو جن جن باتوں میں تم اتقلاف کیا کرتے تھے وہ تم کو بتائے گا اور وہی تو ہے جس نے زمین میں تم کو اپنا نائب بنایا اور ایک کے دوسرے پر ترجی بلند کیے تاکہ جو کچھ کس میں تمہیں پخشا ہے اس میں تمہاری اعزمائش کرے بے شک ہرہ بھرا پروردگار جل جل عذاب دینے بانا ہے اور بے شک وہ وہ پخشنے بانا ہے مہربان بھی ہے ورکا اللہ العظیم